میں آج میڈیا کی وسالت سے یہ گزارش کروں گا ظلہ انتظامیہ کو کہ کہیں دائیوں سے بار بار ہمیں یہ بات کہنی پڑی کہ پونچ شہر خاص پونچ کے اندر یہ بہت چھوٹا سا شہر ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں صرف پانچ کلومیٹر کے اندر اندر ٹی سی آفس ایس پی آفس عدالت اور بڑے بڑے سکون ہیں اس پانچ کلومیٹر کے ایریے میں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے پالتو جنوار اتنے ہو چکے ہیں گوڑے اور کتے خاص کر کے پولیس رائن سے لے کر کہ زیلانو مدر سے تک اور ہسپتال تک اور یہاں سے باس ہٹے سے لے کر وہاں جو خاکانوڑ پانی ہے وہاں تک اتنے کتے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب کتاب نہیں یہاں سکول میں جب بچے جاتے ہیں یا وہ بچے سکول جانے والے یا عام بچے یا عام آدمی اس کا جینا بالکل آرام ہو چکا ہے کیونکہ وہ بکل اکیلہ نہیں چل سکتا بچے تو الگ بات ہے اگر بڑے آدمی کوئی اکیلہ ہو لیکن وہ کتے میرے حساب سے اگر وہ پڑ جائیں گے تو اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں رہے گا اس حساب سے میں بتاؤں کہ جتنے بھی گوڑے ہیں اور آپ اس وقت ماری روڈ سے لے کر آگے تک دیکھیں کتنے گوڑے ہیں وہاں پر اور وہ بھرکور نہ گتو گاڑی چلنے دیتے ہیں نہ تو سیول عوام کو چلنے دیتے ہیں گوڑے مارکان جو ہیں ان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مصور حضرات کو ایک فارٹک بنانی چاہیے ان کو وہاں پر بند کرنا چاہیے مارکان کو جرمانہ کرنا چاہیے اگر وہ ان سے روزی روٹی کماتے ہیں تو ایسے کھلے کے چھوڑ دیتے ہیں تو میری گزارش رہی گی میں میڈیا کے ذریعے جناب بیسی صاحب سے گزارش کروں گا اور بلخصوص میں الڈی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جسٹک پونچ اور خاص شہر کے اندر اس وقت یاترہ کا دور ہے ہمارے پونچ کے اندر پونچ سے منڈی تک یاترہ جائے گی آئے گی اور وہ لوگ پیدل بھی چلیں گے اتنی بڑی مشکلات کا سامنا یہاں اس وقت ہم دیکھانز کے بیرونی ریاست سے اندستانی ہے اگر آگر وہ آئیں گے سہنانی آئیں گے تو یہاں دیکھیں گے کیا دیا کے ہیٹ ہندیرہ میری گزار یہی رہے گی کہ فوری طور پر اس پر اکشن ہون چاہیے اور یہ پالتو جنوار ہے جو ہے ان کے پر فوری کنٹرول کرنی چاہیے